بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے آرین ای نیوز پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ذمہ داران کی چیف اورگنائزر سینیٹر سیف اللہ خان نیازی سے کراچی میں اہم ملاقات گورنر سین امران اسماعیل بھی ملاقات میں موجود ملاقات کرنے والوں میں مرکزی نائب صدر سین حلیم آدل شیف اور مرکزی ڈپٹی سیکٹری جنرل سین اشرف قریشی شامل تنظیمی معاملات اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تفصیلی تباتلہ خیال صوبہ سین میں تحریکی سرگرمیوں اور آئندہ کے حدب پر بھی مختصر بات چیت پاکستان تحریک انصاف ملک کی منظم ترین سیاسی جماعت ہے چیف اورگنائزر سینیٹر سیف اللہ خان نیازی جماعتی آئین مرکز سے لے کر نچلی ترین سطح تک ہر سطح کے ذمہ داران کے کردار کا تائین کرتا اور اس حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف آلہ حدف کے اصول کے لیے جاری جدوجہد اندرونی طور پر مثالی نظم و ضبط کا تقاضی کرتی ہے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی مرکزی تنظیم میں نائب صدارت اور ڈپٹی سیکٹری جنرل کی صورت میں تمام اقائیوں کی الگ الگ نمائندگی موجود ہے ملک بھر کی طرح صبح سین میں بھی مرکزی ذمہ داران مرکزی اور ریجنل تنظیموں کے مابین روابط کو فال اور متحرک بنائے چیف اورگنائزر پاکستان تحریک انصاف ریجنل تنظیمات کے ساتھ مل کر آئندہ کی منصوبہ بندی کی جائے اور مرکزی قیادت کی جانب سے تکیے گئے ایجنٹے کے مؤثر نفاظ کی حکمت عملی مرتب کی جائے موٹر وے پر ہیوی موٹر بائکس پر ریس لگانے والے آٹھ افراد گرفتار مقدمہ درچ کاروائی آئی جی موٹر وے انام ایم نائن کراچی غنی کے ہدایت پر کی گئی موٹر وے پر ہیوی موٹر بائکس پر ریس لگانے والے ایم نائن تفصیلات کے مطابق کراچی میں منچلوں کے خلاف مسلسل شکایات ملنے پر ان کے خلاف آئی جی موٹر وے انام غنی کی ادایات پر کریک ڈاؤن کیا گیا موٹر وے پر جمع ہو کر ہیوی موٹر بائکس ایم نائن موٹر وے پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ کئی ہفتوں سے منچلے نوجوان کی پر ریس لگانے کی شکایات موصل ہو رہی تھی جنہیں موٹر وے پولیس کی جانب سے اس حرکت پر وارننگ بھی دی گئی تھی موٹر وے پولیس ذرائع کے مطابق آج دوبارہ اطلاع موصل ہوئی کہ تمام ریسر ایک مقصود مقام پر جمع ہو رہے ہیں موٹر وے پر آئے ایم نائن جس پر فولی طور کر تمام پیٹرولنگ موبائلز کو الٹ کر دیا گیا اور جیسے ہی موٹر سائیکل سوار آٹھ افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ریسر کے ساتھ تین گاڑیاں بھی موجود تھی گاڑیاں ریسر کو قوت دے کر چل رہی تھی کراچی ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب منحاس نے پانچ جی ایس پیس اور تین ایسے چوز کراچی کو سی سی ون کیش ایوارڈ دیئے کراچی مطین ہٹی جگیوں میں آگ لگنے کا معاملہ گودشتر دنوں تین ہٹی پل کے نیچے لیاری ندی کے ساتھ قائم جگیوں میں آگ کا معاملہ سپر مارکیٹ پولیس نے حل کر دیا جگیوں میں آگ لگانے والے ملزمان میں سے ایک ملزم فہاد ورز جاوید کو گرفتار کر لیا فہاد کی نشاندہی پر تین مطلوب ملزمان کیول ساگر اور ویجے کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزم فہاد نے بتایا کہ اس کے دیگر ساتھی جگیوں کے رہنے والے ہیں ملزمان نے انداد حاصل کرنے کے لیے جگیوں میں آگ لگائی تھی گرفتار ملزم کا انکشاف واقعے کا مقدمہ 438-2021 سپر مارکیٹ تھانے میں درچ ہے کراچی سن حکومت نے کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیشے نظر صوبے بھر میں نئی پابندیاں آئیت کر دی سیاہات، تفری پارس، سویمین پھول اور فلائٹ میں سفر کرونا ویسین سے مشروط ہوگا تقاریب اور ڈائمنگ میں شرکت محدود تفصیلات کے مطابق سن حکومت نے سی کٹیگری میں شامل ازلا کے ہوتلز میں پچاس فیصد کراچی میں انڈور ڈائننگ کے لیے تین فیصد نشتے خالی رکھنے کی پابندی آئیت کر دی ہے اب کراچی میں ہوتل ستر فیصد سے زاہد نشتوں پر گاہکوں کو نہیں بٹھا سکیں گے سانگر اور سکھر کے ازلا اور کراچی ڈیویزن میں پانسو فراد کے انڈور اجتماعات کی اجازت دی گئی ہے سیاہا تفری پارس، سویمنگ پول اور فلائٹ میں سفر کرونا ویسین سے مشروط ہوگا درے اصنا کہا گیا ہے کہ کراچی ڈیویزن سانگر اور سکھر ازلا میں ویسینیشن مہیم بہتر ہے اس لیے نے بھی کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے یومیں تاسیس پر ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی سین حکومت کے ترجمانوں مشیر قانون سین بیریسٹر مرتضی وحب کا پیغام پارٹی کے یومیں تاسیس کے موقع پر تجید اہد وفا کرتے ہیں تمام جیالوں اور پارٹی کی عادت کو یومیں تاسیس کی ڈیرو مبارک بات ہم بٹو شہید اور بی بی شہید کے فلسفے پر عمل پہرا رہنے کا عظم کرتے ہیں شہید بٹو اور بی بی شہید کے پاکستان کی ترقی کے خواب اور مشن کو پورا کریں گے چیئرمین بلاول بٹو کی قیادت میں پاکستان کو فلاحی جمہوری مملکت بنائیں گے عوام کی خدمت ہمارا نصب العین ہے پشاور میں آج لاکھوں جیالے جمع ہو کر پارٹی کی عادت سے اہد وفا کریں گے چیئرمین بلاول بٹو شہید بابا اور شہید بی بی کے مشن کو پورا کریں گے بلاول بٹو پاکستان کے لیے امید کی کرن ہے ترجمان سین حکومت بلاول بٹو کے خون میں شہیدوں کا خون شامل ہے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کامیاب فلاحی مملکت بنائیں گے پاکستان کو گورانوں کے بون سے پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے بلدیاتی ملازمین کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے آل پاکستان لوکل گورمنٹ ورکرز فیڈریشن اور شاہ لطیف لوکل گورمنٹ امپلائیس یونین سین کے نمائندوں سے وزیر بلدیات ناصر شاہ کے مذاکرات وزیر بلدیات کی یقین دہانی پر لوکل گورمنٹ ورکرز فیڈریشن ہرتال ختم کرنے کے لیے رضا مند وزیر بلدیات دہی ترقی اور پبلک ہیلت انجیرینگ سید ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی پر آل پاکستان لوکل گورمنٹ ورکرز فیڈریشن اور شاہ لطیف لوکل گورمنٹ امپلائیس یونین سین کے نمائندوں نے اپنے مطالبات کے لیے کی جانے والی ہرتال ختم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے اس مقصد کے لیے وزیر بلدیات سین سید ناصر حسین شاہ نے آج آل پاکستان لوکل گورمنٹ ورکرز فیڈریشن کے صدر زلفکار شاہ اور شاہ لطیف لوکل گورمنٹ امپلائیس یونین سین کے صدر حافظ مشتاق کو ریجو سمیت دونوں تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سین حکومت مزدوروں کسانوں اور عوام کی حکومت ہے اور سین حکومت پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق محنت کشو کے تمام جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے محنت کشو کی نمائندہ تنظیموں کی مشاورت اور تعاون کے ساتھ تمام جائز مطالبات کو ہر صورت پورا کرے گی وزیر بلدیات سین سید ناصر حسین شاہ کی درخواست پر بلدیاتی ملازمین کی تنظیموں نے اپنی ارتال ختم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ سین حکومت مربوط مزاکرات کے ذریعے بلدیاتی ملازمین کے مسائل کو حل کرے گی موسیقی